دنیا کی عظیم سلطنتوں کو یاد کیا جائے تو سلطنت عثمانیہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ یہ وہ سلطنت تھی جس نے ایک لمبے عرصے تک تاریخ بنا کے رکھی اور دنیا کو بتایا کہ اگر اپنا نظام اپنے فیصلے درست کیے جائیں تو پھر آپ کئی سو سال تک دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں اور عثمانی جو سلطنت تھی انہوں نے ایسا ہی کیا میں ہوں روبہ عروج اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے کامیاب دور کی تو ناظرین سلطنت عثمانیہ کو دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم اور طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے سپیشلی عثمانی شہنشاہ سلطان سلیمان کے دور کو فن اور فن تعمیر سے محبت کرنے والا دور سمجھا جاتا ہے اس دور میں شاندار محلات کی تعمیر ہوئی مساجد تعمیر ہوئی اور یہ سب کریٹ جاتا ہے عثمانی شہنشاہ سلطان سلیمان کو جنہوں نے یورپ پر حملہ کیا بغدار جزیرے روڈرز پر قبضہ کر لیا یورپ کے بہت سے علاقے ان کے پاس آگئے یہاں تک کہ یہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور ایک ٹائم تھا جب بہرہ روم پہ یہ غالب تھے اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عثمانیہ سلطنت کے قبضے میں تھا اس دور کو سنیری دور بھی کہا جاتا ہے اور اس دور کی بالا دستی میں مشرق وستہ شمالی افریقہ مشرقی یورپ کے بڑے حصے چھے سو سال تک عثمانی سلطنت کے پاس رہے سب سے بڑی وجہ اس کی کامیابی کی اس کی بحریہ مانی جاتی تھی تاہم بہت سے مورکین سلطنت عثمانیہ کو بہترین علاقائی استحکام اور ہمہنگی کا نشانہ سمجھتے ہیں ساتھ ساتھ اس دور میں مذہب، عدب، ثقافت، فن، ہر طرح کی کامیابیاں سمیٹی گئیں اناتولیہ شہر میں ترک قبائل کے رہنما عثمان اول 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کے ذمہ دار تھے لیکن اس دور میں ان کو جو سب سے زیادہ کامیابی ملی وہ سلطان سلیمان، عثمان اول، مراد اول اور بیازد اول کی بہادر قیادت کی وجہ سے ملی اور یہی وجہ تھی کہ 600 سال تک یہ سلطنت جو ہے وہ دنیا پہ حکومت کرتی رہی 1453 میں فاتح محمود دوم نے عثمانی ترکوں میں جو فوج کی حملے تھے ان کو آگے بڑھانا شروع کیا اور مختلف علاقوں پہ قبضے کا سلسلہ شروع ہوا 1453 میں ہی کستنطینیا جو کہ آج کا استمبول ہے ایک ہزار سالہ دور حکومت کو بسیکلی ختم کیا گیا تھا جب پہلی بار جو یہ سلطنت عثمانیہ دنیا میں ابری تھی 1520 اور 1566 کے درمیان اپنے عروج کو پہنچی یہ سلطنت جو کہ سلطان سلیمان کا دور تھا اس دور کو عیش و عشرت کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس طور میں رہنے والے لوگ بہت عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے تھے اس دور میں بڑی طاقتیں غیر متسلسل استحقام اور بے پناہ دولت کو خوشحالی کا مشاہدہ کیا گیا ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس دور میں امن و امان بھی تھا تورک جو ہے وہ ایک عظیم اقوام کے طور پہ جانے جاتے تھے عدب کا خیر مکتم ہوتا تھا فن کی عزت ہوتی تھی اس وقت کے مسلمانوں نے سلطان سلیمان کو ایک مذہبی رہنمہ ایک منصف سیاسی شہنسہ کے طور پر دیکھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی رائہ ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ مطمئن تھی ایک رہم دل بادشاہ ایک بہترین فیسٹا ساز اور اس طرح کی بہت سی تعریفیں ہسٹری میں ملتی ہیں ان کی حکمرانی مسلسل پھلتی پھولتی رہی سلطنت میں توسی ہوتی رہی یورپ کے بیشتر علاقوں کو اپنی سلطنت میں سلطان سلیمان نے شامل کیا اور یہ کریڈٹ جاتا ہے بہریہ کو مضبوط بنانے کی وجہ سے جو کہ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ سلطنت عثمانیہ بہریہ پر خرش کرتی تھی سلطنت عثمانیہ نے مسلسل ترقی اور نئے علاقوں کی پیمائی شروع کی پوجھ ترقی کرتی گئی اور پھر وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں قابض ہوتے گئے اس دوران خود میدانے جنگ میں سلطان موجود ہوتے تھے جنگ انتظامات طویل مہم کی تیاریوں میں سلطان بڑھ چڑھ کر اپنی جو ہے وہ رائے کا بھی اظہار کرتے تھے اور خود پارٹی سپیٹ بھی کرتے تھے اور یہ اچھے دنوں کی گواہی ہمیں بہت سے کتابیں بھی دیتی ہیں سلطنت عثمانیہ وسی جغرافیائی ڈومینز کا ہاتھا کر چکی تھی یونان، ترکی، مصر، بلگاریا، ہنگری، فلسطین، شام، لبنان اور دن جیسے علاقے بھی ان کی حکومت میں آگئے تھے ایونکہ سعودی عرب کی کچھ حصے اور شمالی افریقہ کا بڑا حصہ بھی ان کی سلطنت میں شامل تھا اس دور میں فن کو اور ساتھ ساتھ جتنے لوگ جس قابل تھے جن کے پاس کوئی فن تھا اس دور میں مساجد بنی، شان و شکت اور محلات جو ہے وہ اسی دور میں تعمیر ہوئے سلطان سلیمان کے دور میں پروان چڑھنے والی سب سے زیادہ جو مروجہ فن کی شکلیں تھی وہ خطاتی، شائری، مصوری، کالین کی ٹیکسٹائل اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو فن تھے ان کو بھی فروغ ملا گلوکاروں اور شائروں کو سلطنت کی طرف سے بقاعدہ بلائی جاتا تھا تقریب کرائی جاتی تھی شاہی خاندان کے ساتھ جشن منایا جاتا تھا سلطان سلیمان خان خود بھی بہت پڑے لکھے تھے کیونکہ یہ شہنشاہوں سے رابطے میں مہارت حاصل رکھتے تھے کہیں زبانے جانتے تھے اس پر عمل کرتے تھے انہوں نے اپنے محل میں ایک وسیل لائبریری بھی قائم کر رکھی تھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا ہی اس کے ساتھ ساتھ فن کے قدردان بھی تھے ترکوں کی شان و شکت کا ایک نمونہ جو ہے وہ سلیمانی فن بھی تھا جو کہ وہ خود بھی سیکھتے تھے اور پھر سکھاتے بھی تھے ان کی ثقافت میں دلچسپی کی وجہ سے آج ہمیں ترکی میں بہت زیادہ جو خوبصورت امارتیں بنتی نظر آتی ہیں یہ سب ترک جو سلطان تھے اسمان سلطان ان کے جو فن میں انٹرسٹ ہے اس کو بتاتے ہیں اس دور میں جنگ کے دوران بھی میڈیکل سائنس کو بہت فروغ ملا زخمیوں کا آسانی سے کس طرح علاج فرام کیا جاتا ہے اس دور میں بھی سرجکل آلات اجات کیے گئے گہرے زخموں پر کامیاب آپریشن کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سب ریسرچ ہوتی تھی سلطنت عثمانیہ 1299 سے 1922 کے درمیان 36 سلطانوں کی حکومت رہی ہے اور یہ 600 سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے اور اگر ہم ان امارتوں کی بات کریں جہاں پہ یہ سلطان رہائش پذیر تھے تو بہت خوبصورت ہوتے تھے ان میں حرم بنتے تھے جہاں پہ خواتین رہتی تھی لونڈیاں ہوتی تھی سلطان کی بیویاں غلام قواتین سب ایک ساتھ رہتی تھی اگرچہ یہ ایک عورتیں جو ہے وہ ساتھ رہتی تھی لیکن حرم میں ان کو مختلف درجے دیے جاتے تھے اور پھر جو ٹاپ پہ ہوتی تھی سلطان کی والدہ یا پھر کوئی فیورٹ وائف اس کا حکم مانا جاتا تھا اور اگر بات کی جائے سلطان کی جو بیویوں کے حوالے سے یا لونڈیوں کے حوالے سے تو وہ سب جو ایک ان کی لیڈر ہوتی تھی سلطان کی مدر ہوتی تھی اور اس کی وفات کے بعد سلطان کی وائف یا پھر کوئی ایک فیورٹ جو ہے وہ حرم میں موجود خاتون اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی تھی اور یہ خواتین سلطان کے لیے خاص محبلوں کا انعقاد بھی کیا کرتی تھی اور سلطان کو ہمیشہ کیونکہ قتل کا ایک جو ہے وہ خوف رہتا تھا تو وہ ہر روز جو ہے وہ ان کی رہائش کا منتقل ہوتی تھی یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سلطان کی خوابگاہ کونسی ہے زوال کے دور کی اگر بات کی جائے تو سولہ سو کی دہائی کے آغاز سے یہ شروع ہوتا ہے جب سلطانت کی طاقت میں کمی آنا شروع ہو گئی یورپ نے نشات سانیہ کی آمد اور سنتی انقلاب سے ہونے والے نقصانات کی بحالی کے ساتھ تیزی سے طاقت حاصل کرنا شروع کر دی سلطانت عثمانیہ کے بھی ہندوستان اور یورپ کی تجارتی پالیسیوں کے ساتھ مسابقت میں کمزوری قیادت کا مشاہدہ نہ ہونا سلطانت عثمانیہ کے بے وقت جو زوال تھا اس کا باعث بنا یہ کے بعد دیکھ رہے بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے سولہ سو تراثی میں سلطانت ویانہ میں اپنی جنگ ہاری گئی اور جس کی وجہ سے یہ طاقت جو تھی سلطانت عثمانیہ کی وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی بہت سے علاقوں کا کنٹرول ہوتے چلے گئے یونان نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور اٹھارہ سو تیس میں آزادی حاصل کر لی اٹھارہ سو اٹھتر میں رومانیہ بلگاریہ اور دگر برلن کے علاقے بھی جو ہے وہ آزاد ہو گئے آخری جھٹکہ انیس سو بارہ میں لگا جب بلکان جنگوں میں اپنی زیادہ تر سلطنت جو ہے وہ ترک ہو جکے تھے عثمانی سلطنت کا خاتمہ اگزیکلی تو انیس سو بائیس میں ہوا انتیس اکتوبر کو ترکی کے ملک کو جمہوریہ قرار دیا گیا اور پھر وہاں پہ ایک فوجی آفیسر مصطفی آتا ترک نے ایک فوجی حکومت قائم کی پہلے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی ان کی مدت ملازمت ان کی موت کے ساتھ ختم ہوئی پندرہ سال انہوں نے رول کیا لوگوں کو سیکولر بنانے ترکی کی پوری ثقافت کو چینج کرنے میں بڑے بیمانے پہ کام کیا چھے سو سال کی یہ طویل جو ایک سلطنت تھی اس کی ناقابلے شکست فوج ان کی فنکارہ کوششوں کی جو تعمیراتی صلاحیتیں تھی اور ان کی جو مذہبی خدمات تھی وہ سب یاد رکھی جاتی ہیں سلطنت عثمانیہ کی بہت سے کامیابیاں ایسی ہیں بہت سے ایسے دسینز ہیں جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے بہت سے حکمران ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ چھے سو سال تک دنیا تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن بہت سے جو مورخین ہیں وہ مانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی وجہ ایک تو ان کے جو ہے وہ ڈسین میکر سلطانوں کی کمی ہونے کی وجہ سے کیونکہ دیکھا گیا کہ سلطان سلیمان کی وفات کے بعد جس شہزادے کو سلطان بنایا گیا تھا وہ اتنا قابل نہیں تھا اس کے بعد سے ہی سلسلہ چلتا رہا اور جو کم آقل کہہ سکتے ہیں یا پھر جو ڈسین میکر سلطان نہیں تھے وہ جب حکومت میں آئے تو پھر آہستہ آہستہ یہ جو سلطنت عثمانیہ اس کا زوال شروع ہوا ورنہ سلطان سلیمان کے دور تک سپیشلی جو چھ سو سال یاد رکھے جاتے ہیں ایک دفعہ ترکوں نے سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ خلافت کیا ہوتی ہے دنیا پہ حکومت کیسے کی جاتی ہے کیونکہ کسی میدان میں یہ پیچھے نہیں تھے اور ان کا سنہرہ دور آج بھی یاد رکھا جاتا ہے اور صرف یاد نہیں رکھا جاتا بلکہ آج بھی دنیا کے جو آقل ترین حکمران ہیں وہ کوئی بھی ڈسین لینے سے پہلے جنگی معاملات تیہ کرنے سے پہلے اپنی فورنگ پولیسی بنانے سے پہلے ایک مرتبہ جو سلطانوں کی سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ اس کی پولیسیز کو ضرور یاد کرتے ہیں